سارا دینی اچھر رہندے رہے ہیں دو بڑی جلدی سیکھ لیتا ہوں زندگی کا سبق بڑی جلدی سیکھ لیتا ہوں زندگی کا سبق غریب کا بچہ ہوں بات بات پہ زید نہیں کرتا آج آپ کو نوید اور اس کے کمسن بھائی کاشف کی زندگی کے متعلق بتانے جا رہا ہوں بچپن میں ہی وقت نے کیا کچھ سکھا دیا چولستان کی تبتی ریت اور گرمی اگلتا سورج ان معصوم کے حسلے نہیں توڑ سکا یہ دو ننے پھول غربت کے ہاتھوں مجبور اپنے زندگی خاندان کے لیے وقف کر رہے ہیں سارا دن کسی کا مال مویشی چرا کر صرف چھہ ہزار مہانہ اجرت لیتے ہیں نوید نے بتایا میرے والے صاحب بیمار ہیں جو کہ کام نہیں کر سکتے ہمارے حالات شروع سے ایسے نہیں تھے ہمارے حالات پہلے بہت اچھے ہوا کرتے تھے جن ہاتھوں میں کھلونے ہونے چاہیے وقت نے کیا پکڑا دیا اس نوید جیسے پتہ نہیں اور کتنے نوید ہوں گے جو اس طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اس عمر میں بچوں کو سکول جانا چاہیے اور ان کے کھیل کود کے دن ہوتے ہیں لیکن وقت اور غربت دونوں ظلم برسا رہے ہیں کیا نائے چھوٹو اچھا سکول کین میں پڑھتے ہیں پڑھتے پہا سے ملائی رہی ہیں اچھا سارا نہیں یہ چریندے رہے ہیں جتنی زیادہ ہوسکے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کی جائے ویڈیو بنانے کا مقصد اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ موازنہ کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سے آپ کا حمیہ ناصر جزاک اللہ